قُلْ إِنَّ سَلَاتِي وَنُسُبِي وَمَحْيَعَيَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِقَهُ مِرْتُبَعَنَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی القریم اللہ مین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِدَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوالذین عمرو صلو علیه وسلمو تسلیم آم السلام عليكم وصدق رسول اللہ وَلَا عَلِكَ وَصَعَبُكَ يَعْبِيكَ اللَّهِ السلام عليكم يا سیدئی يا رسول وَعَلَى年َ وَصَعَبِكَ يَعْبِيكَ اللَّهِ السلام عليكم يا سیدئی يا رسول اللہ وَعَلَى年َ وَصْعَبِكَ يَعْخَاطِمُ النَّبِيهِي بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تابع اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلی خواب پائے غوثِ عاظم زیرِ سایا ہر ولی صدید اکسِ حسنِ کمالِ محمدس فاروق زل جاؤ جلالِ محمدس عثمان زیائے شمائے جمالِ محمدس حیدر بہارِ بادِ قسالِ محمدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرتِ زیوہ کار سامینِ محترم مارے آقا مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وبرکہ وسلم بڑی عید والے دن جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونطوب الہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یادِ اللہ فلا مدل لہو ومن یدللہ فلا حادی اللہ واشادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشادو انہ سیدنا ونبینا ومولانا محمدن عبدو ورسول ومعباد اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اے لوگو عید والے دن یعنی بڑی عید والے دن اللہ کے ہاں سب سے جو معبوب عمل ہے وہ قربانی کرنے احراق و دم خون بانا ہے قربانی کرنے اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا یہ جو تمہاری قربانیا ہیں ان کو بیکار نہیں سمجھنا کال قیامت والے دن ان کے سینگوں کی قیمت بھی پڑے گی ان کے بالوں کی قیمت بھی پڑے گی اور ان کے پاؤں کی قیمت بھی پڑے گی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ یہ جو خون ہے نا جو تم قربانی والے دن جانوار کے اندر سے نکلتا ہے زبا کے وقت فرمایا یہ ابھی زمین پر نہیں گرتا اس سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوتی ہے اللہ کے آن جس مقام پر اس نے قبول ہونا ہوتا ہے نا قبلہ یقابل ارد یہ اس مقام پر یہ تمہارے خون جو ہے پہنچ چکا ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے ہاں اس کا اتنی مقبولیت ہے حضور نے فرمایا پھر قربانی تم نے خوشدلی سے کرنی ہے صرف ایک سر سے اتارنے والا بوجھ نہیں کرنا خوب خوشدلی سے اس کو کرنا ہے بڑی جان اور دل لڑا کے اور بڑی خوشی خوشی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے اور آگے نبی علیہ السلام نے فرما استفرہو دہایاکم فانا مطایاکم علی السرات حضور نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو تم نے سیت مند بنانا ہے موٹا کرنا ہے خوب موٹا کرنا ہے تم نے استفرہو دہایاکم اپنی قربانیوں کو تم نے خوب موٹا تازہ کرنا ہے سیت مند بنانا ہے کیوں فانا مطایاکم علی السرات حضور نے فرمایا اس لیے کہ پل سرات پر یہ تمہیں سواریوں کا کام دے گی آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اربعن لا مالا یجوز و فیل اداہی حضور نے فرمایا چار جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے یہی سوال حضرت عبید بن فیروز نے یہ دوسری حدیث کی کتاب میں ہے اور یہ سیاستہ یہ میرے سامنے ابو دعو شریف جو پڑھی ہے اس میں حضرت عبید فیروز کہتے ہیں کہ میں نے برابن عاظب سالت البراء ابن عاظب بن مالا یجوز و فیل اداہی میں نے صحابی رسول حضرت برابن عاظب سے پوچھا کہ قربانی کے اندر کون سے جانور ناجاز ہیں مفہوم دونوں کا یہ کیا ہے صرف جو اس کے اندر ہے اس میں البینا پر الافلام نہیں ہے دوسری جو حدیث ہے اس میں الافلام ہے بس اتنی بات ہے اب کوئی آدمی یہ کہہ جی دیکھیں وہ حدیث جو ہے حضور نے فرمایا کہ اور اس حدیث میں آیا کہ تو یہ دیکھو جی دونوں حدیثیں پھر کیسے ہم مان لیں تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ایک صحابی ایک مجلس میں حضور نے البین فرمایا دوسرے میں بین فرمایا جس صحابی نے وہ سنی وہ رویت کر دی جس نے یہ سنی وہ رویت کر دی حدیث گھر بیٹھے ہوئے تو سمجھ نہیں نہ آتی ایم اے کے لیے سولہ سال چاہیے تو حدیث کی صرف بخاری کا ترجمہ رکھنے سے تو بخاری سمجھ نہیں لاتی دین ایسے تھوڑا سمجھ آتا ہے اس واسطے باس لوگ میرے کار بخاری پڑھی ہے بخاری پڑھنے سے دین نہیں آتا دین اگردت پختہ بے آدابش دین بگیرہ صحبت اے عربابش اکبال کہندہ اس بندے تھا دین دی خوشبوئی اس بندے کڑھو قدی نہیں آئی جس بندے دے دلش عشق رسول نہ ہوئے دین اگردت پختہ بے آدابش اور دین بگیرہ صحبت اے عربابش اکبال کہندہ ہے دین تو حاصل کرنا ہے نا حضورت نے کسی عاشق کڑھو کریں خوشب بندے کڑھو نہ کریں اور اتفر جڑا ہے جو کچھ قربانی بیٹے نو تھلے زباک جڑا کرنواستے جنابے علالعظم رسول چھری چاہ کے کھڑے ہوں نیچے بھی علالعظم رسول لیٹے ہوں اکبال کہندہ ہے دل انج نہیں ہے صدق خلیل بیعیش اور صبر حسین بیعیش اور مارکہ وجود میں بدر و حنیم بیعیش جیدیہ گھر ٹنگا کمی جا رہی ہے حضور کی ناموس کے لیے بھی دن نکلے کیوں جی اور حضور کی ختم نبوت پر بات ہو تو گئے نہیں چھوڑا گا جی مولویوں کی بات ہے سب بھی ٹھیک ہیں اس نو کی پتا ہے کہ ستر زخم کھان تو بات بھی صحابی نو ہوش آوے دے پچھا دسو جی حضور دا کی آ لے کیوں جی سو اٹھ مولا علی لے آئے کتنے جی سو اٹھ لے آئے یمہ نے چو حجت الوداد موقع تے آخری جڑا حضور نے آج فرمایا حضور نے کتنے آج کی تے ایک آج کی تا کہ حضور کتنی ہے جنگہ میں تشریف لے گئے ستائی جنگہ میں جو حضور تلوار پکڑ کے آج ہی کی عزت ہے تو مجاہد کیوں دہشتگرد ہے آج تے حضور ایک باری کی تے چھوڑتر جنگہ تے حضور دیزاری یا آتیج لڑی ہیں گئی ہیں باقی جنگہ میں جنگہ سنتالی سرایہ بیجتے حضور نے قدی صدیق اکبر نو بیجا قدی حضرت عمر نو بیجا قدی مولا علی نو بیجا قدی عثمان غنی نو بیجا قدی ابو عبیدہ نو بیجا قدی جناب خالد بن ولید نو بیجا قدی حضرت کاکہ نو بیجا قدر مسننہ نو بیجا قدی شرحبین نو بیجا قدی ابو ریرہ نو بیجا قدی عبئی بن کاب نو بیجا باقی سنتالی جنگہ میں جو حضور نے صحابہ نو بیجا کیڑے صحابہ ساری امت دے اولیاء دے غوث دے خدب دے حافظ دے کاری محدث مفسر مل جا منہ اس گرد را دے برابر نہیں ہو سکتے جتے صحابہ دے گوڑے چلے جتے صحابہ دے خالی گوڑے چلے انہ دے پیرا دی مٹی جتو اٹھی حضور ایک آج کیتا حاجی کی بڑی عزت ہے اس کے لئے ستائی لاکھ بندے چلے جاتے ہیں لیکن جب حضور کے دین کے غلب کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ دہشتگردی ہے یہ کفر ہے اقبال کہتا ہے اے خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر اقبال کہتا ہے انہ دستور نرالے ہیں جس جنگہ میں جو حضور خود پیدا لگئے بارے سو میل دا حضور سفر کیتا مدینہ پاک تو چل کے طبوب تک صحابہ نے اٹھ زبا کر کے پانی مگ گیا اٹھ زبا کر کے اوج رہی ہے جو پانی پیتا تو انہاں تپ دے ہو یا ساراوہ حضور خود تشریف لے گئے جب پتے چلے آپ آئی کس ردی ہیں فوج آگئی ایک لکھ حضور نے فرمایا تسی کی آنا ہے میں آ رہا بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے دین کو کبھی اس نظریے سے پڑھا ہی نہیں حضور کا عصوہ حسنہ نمونہ تو صرف حضور کی ذات اللہ نے بر بیان فرمائی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوَةٌ حَسَنَا حاں جی فرمایا تمہارے لئے بیترین سونا تے افضل تے آلہ تے چمک دا تے خوشبودار نمونہ جڑھائے ہو تو میرے رسول دی ذات ہے حضور نے ایک آج کی تا تے ستائی غضواتیں جو حضور تشریف لے گئے آج پوری دنیا تے جہاد دہشت گرد کیونکہ کفر نے کیا جہاد دہشت گردے داڑی رکھنا دہشت گردی حضور تے دین دا غلبے دی گل کرنی دہشت گردی حضور تے عزت ہوتے گل کرنی دہشت گردی حضور تے ختم نبوت دا نعرہ لانا دہشت گردی تاجدار ختم نبوت کا انفرنس دا عنوان رکھنا دہشت گردی ویسے محفل نات رکھ لو تو امریکہ کو بھی بارے میں ہے یہاں کو بھی بارے میں ہے لیکن تاجدار ختم نبوت کا انفرنس پر کیا مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے جس پر پورا اسلام کھڑا ہے ان کو پتہ ہے جب یہ بات مضبوط ہوگی تو اسلام پورا کھڑا رہے گا قیامت تک جب ختم نبوت کے مسئلے میں درار پڑ جائے گی تو امت مرنے سے پہلی مر جائے گی ہاں امت مرنے سے پہلی مر جائے گی اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے بات اتنی ہے اپنے آپنے بدلو مرتا ہنج بھی جانے ہیں تو بہتر نہیں میدان اجبند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑ جائے گی چھپ کے مرنے ہے مرتا شوگر نہڑ بھی جانے ہیں مرتے دل جائے ٹائک نہڑ بھی جانے ہیں مرتے بلیڈ پریشر نہڑ بھی جانے ہیں گردے فیل ہو کے انہوں نے جناب صفائی کرا کرا کی مر جانے ہیں تو بہتر نہیں انسان رسول اللہ دین واسطے کوئی کم کر کے مر جائے تو قیامت تک نہ بھی روے گا نہیں روے گا نہ روے گا نہ قیامت تک اپنے آپ نو بدلو خالی چھوڑی چاہ کے بکرے ہوتے چلانے ہی آسان ہے اپنی خواہشات دے تے چلاو اپنی خواہشات نو بند کرو اپنی خواہشات نو اللہ رسول دے دین دے تابع کرو آجی جی نفس چاوے یہ خواہشات چاون یہ تے حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا بترین ہے وہ انسان جو ایسا لالچی ہو جو اس کی خواہشات اسے ساری زندگی چلاتی رہے یہ کام کر لو یہ پیسہ جمع کر لو یہ پلات بنا لو یہ حضور نے فرمایا بترین ہے وہ انسان جو خواہشات کے پیچھے چلتا رہے بیس اللہ عبدو عبدالن حوان یدللہ حضور نے فرمایا بترین ہے وہ انسان جو خواہشات کا بندہ ہو اور دنیا میں خواہشات اس کو گمراہ کر دے اس واسطے آپ نے آپ انو بدلو چھوڑی چک کے بکرے ہوتے کھڑا ہونا آسانے چھوڑی چک کے اپنے نفس ہوتے پھیرنا کہ تو پنج نمازہ نہیں پڑھ سکتا تو نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتا تو جھوٹ کیوں بولنا حضور نے جو فرمایا جھوٹ بندی نو برباد کرنا تو دو نمبر مال کیوں بیچنا جب حضور نے فرمایا ہمارا اسے تعلق ہی نہیں ہے جو دو نمبر والا کام کرتا ہے آپ نے آپ نو بدلو آپ نے آپ نو رسول اللہ دے دین دے تابع کرو اے مارنجوی جانا ہے جو رسول اللہ نے چیرہ انوار ادھر پھیر لیا نا کیا متنو فرمایا اس کا کیا تعلق ہے میرے دین کے ساتھ یہ کیا کرتا رہا ہے میں جڑھیا اہتا پڑیانا خدا مانوی یہ یہ قل انہ سلاتی میرے حبیب تسی علام فرماؤ تاکہ کسی نے کوئی غلط فہمی نہ روے انہ سلاتی و نسوکی تسی فرماؤ میرے حبیب میرے نمازہ میں میری قربانی بھی قل انہ سلاتی و نسوکی و محیائی اور میرا اس دنیا میں رہنا و مماتی اور میرا اس دنیا سے تشریف لے جانا للہ رب العالمین یہ سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے یہ حضور اللہ نے خود اپنے ابھی ابن فرمایا وہ کیسی زندگی ہے حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میری ساری زندگی میرا دنیا میں رہنا وہ اللہ کے لیے ہے آج جن لوگوں کے سینوں میں دو دل ہیں ایک سیاسی ہے اور ایک مذہبی ہے حضور فرماتے ہیں میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے تو جن کی زندگی سیاسیوں کے لیے گزری جو حضور کے دین کے لیے نہ اٹھے حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے نہ اٹھے ان کی زندگیاں گزری سیاسی ان کا مرنا پھر کیسے ہوگا جب زندگی لوگوں کے لیے گزری چھوٹ بولتے ہوئے گزری چھوٹوں کا ساتھ دیتے ہوئے گزری دغابازوں کا ساتھ دیتے ہوئے گزری ختم نبوت کے ڈاکووں کے ساتھ گزری ناموس رسالت کے خدداروں کے ساتھ گزری بتاؤ جب تیری زندگی ایسے گزری تو تیری موت اللہ کے لیے کیسے ہوگی پہلی تو زندگی ہے نا موت تو آنی ہے بعد میں تو حضور نے یہ خود علاقہ اللہ فرمایا تُس ہی فرماؤ میرے حبیب کہ غلط فہمی جنا رہوے کہ اُدھی زندگی سیاسیاں واسطے گزرے اُدھی زندگی سیاسیاں واسطے موٹ مانگ دیا گزرے سیاسیاں واسطے جھوٹ بول دیا گزرے فرمایا نا تُس ہی فرماؤ میرے حبیب کُلِنَّا صَلَاطِ وَنُسْوَقِ وَمَحْيَا میرا زندہ رہنا وَمَا مَاتِ اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا لِللہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے جس کے لیے جی سب کچھ اللہ کے لیے تو میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس پر میں کچھ نہیں کہتا آگے بڑی سخت اندھیری کوٹھڑی آنی ہے قبر عثمانِ غریب چار واری حضور نے حضور کو جنت خریدی چار واری پیسے ناڑ لئی خریدی تا ہے نا بیرے رومہ تو بھی خریدی خضبہ تبو کے لیے بھی خریدی مسجد نبی جگہ خریدنے کے لیے بھی خریدی حرم کی جگہ خریدی چار واری تو خریدی دو واری حضور نے مفتد دیتی عید والے دن جڑا حضور نے خطبہ پڑھا حضور نے فرمایا اے چار میرے غلامہ دی محبت منافق دے دل جمع نہیں ہو سکتے عبی بکرن وعمرہ وعثمان وعلی پھر حضور نے عید والے دن فرمایا ابو بکرن فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلیوں فی الجنہ وطلحد فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوفن فی الجنہ وصعد بن ابی وقاسن فی الجنہ وسعید بن زیدن فی الجنہ وابو عبیدت بن الجراح فی الجنہ اے لینج لا کے حضور نے جنت دیتی کیسی تبلیغ لوگوں نے کی حضور تو اپنی بیٹی کو فرما گئے میں کچھ نہیں کر سکتا بیٹی عمل کر کے آنا میں کہا جدو تسی دس حضور دی شانہ اے ہو جیہاں بیان کیتی ہاں یہ تسی کہنے ہو حضور نے جاندے جاندے جنت تقسیم کیتی پھر لوگ انہوں پتہ لگنا سی نا حضور دی شانہ کیون تو انہوں عید پڑھا آگے فارق کر دی رہا ہے کیونکہ تو انہوں دین دی لوڑی کوئی نہیں تو ساتھ آئے ہو ایک عید ہے ایک فرمس اہم ایک فرم اینکرن تھے اینکرن تھے جا کے اوئی چکربازیاں اوئی پھر جناب پھر عید آ جانی پھر تسی کاروبارج مصروف ہو جانا ہے ممتاز قادری کیوں پھٹے لگیا ایسے ہمیں غرضی کوئی نہیں فیض آباد کا درنہ کیا ہوا ایسے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہم چھے چھے میں انہیں جیلوں میں کیوں رہے آپ کو ان باتوں کا کہا ہم تو بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں امن والے اقبال کی کہندہ جی اس دنیا میں نہیں افلاق کے نیچے بے مار کا ہاتھ میں آئے جہاں تخت جموں کہے اقبال کہندہ اے آسمان دے تھلے جم جم سے مراج جم شید یہ بڑے بڑے اکمران گزرے کہکا بات محز الدین اے مسلمانہ دا وڈا اکمران گزرے وہ دا مخفف کٹ کے اقبال نے کیا کہ بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جموں کہے اقبال کہندہ اے آسمان دے تھلے اے ہو جی دنیا آج تک آباد ہی کوئی نہیں ہوئی جتے بغیر مار کے تو کسی نو تخت ملے ہو اہتے گاندہ سوز میں تُسی آپو دسوہ ذرا بغیر مار کے تو مکہ فتح ہویا حضور نے جیڑا مکہ فتح کی تا بغیر مار کے تو ہویا کتنیا جنگہ لڑیاں گئی ہیں خود رسول اللہ نے لوگ گئے تھے پتھر مارے امیرِ حمزہ تے جگر تے کلیجے کٹے گئے تُسی گھار ستے ستے دین بچانا چاہتے بچاؤ نا آج کشمیر سامج بارے کہنے سی مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں تے ہندو نو جا کے حق جوڑو کہ ماف کر دے ہو جی کیوں جی ماف کر دے ہو اسی بڑے مسکین ہوندے ہیں ساڑھیا دیاں چکے نہ لے جانا لاؤنا امان دیاں گلن کرو تے جا کے اسے مافیاں منگو ہندو پڑو اسی تے پہلے یہ گل کر دے سی ہاں جی اسی تے پہلے یہ گل کر دے سی امت دا وقار تے امت دی عزت اندر بے کے تصمیعیں چھکن نال نہیں ہاں جی ہاں حضورت دین تخت لے ہاں تے محنت کوئی نہ کرے ہاں جی ہر سال حج پر جانے سے نہیں ہے یہ اسلام جو بلاند قیامت تک رہے گا نا وہ حاجیوں کی وجہ سے نہیں رہے گا ہاں جی یہ نہ روٹی کھانا لیں دی وجہ تو نہیں روے گا اسلام قیامت تک جو بلاند رہنا ہے تو انہیں غازیاں دی وجہ تو رہنا ہے جو ہاں جی ہاں جی ایک قوت سلطان و امیر از لا علا اور حیبت مرد فقیر از لا علا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی حیبت اور جلال جڑا اوہ یہ جڑا حضور نے خود دسیا صحابہ دے آتھے جو تصمیع نہیں ٹوٹیاں صحابہ دے آتھے جو تلواراں ٹوٹیاں ہاں جی اور رسول اللہ نے بھی اینک تلواراں چک کے فرمایا ہے کون لگے گا تلوار حضور نے یہ تلواراں دیتی ہیں رسول اللہ نے غیزوہ بدرج جب وہ صحابہ دے آتھے شاق سی خجور تھی حضور نے فرمایا یہ لو تلوار جب حضور کے دست مبارک تھی وہ شاق تھی جب صحابہ کے ہاتھ میں گئی تو وہ تلوار بن گئی اور رسول اللہ کے گھر جو ہے وہ ایک روپے بھی نہیں تھا دنیا کا جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے لیکن بارہ تلواریں حضور کے گھر لٹک رہی تھیں تو اس واسطے یہ عید کا جو پیغام ہے نا یہ صرف ایام تشریف اے لو کھانٹ بیندر کہنے جی ہے تو حضور نے بھی فرمایا میں کہا پوری عدیث پڑھنا عدی کیوں پڑھنا جیتاں ڈیٹھ گنا چلے حضور نے عید والے دن جڑا خطبہ اتشاد فرمایا ہو دیو جو فرمایا ایام تشریف فرمایا یہ جو ایام تشریف ہیں کیا ایام اکل و شرب فرمایا یہ کھانے کے بھی دن ہے اسے واسطے روزہ رکھنا آج کے دن آرام ہے کیوں جی روزہ رکھنا آرام ہے آج دنوی آرام ہے دوسرے دنوی آرام ہے تیسرے دنوی آرام ہے چوتھے دنوی آرام ہے یہ ایام تشریف ہیں اور چھوٹی ہی دارے دنوی روزہ رکھنا کیے کتنے دن بڑھ گئے پورے سال پانچ دن پانچ دن اسلام میں چھے روزہ رکھنے دی اجازت کوئی نہیں حرام ہے روزہ رکھ آج سننا تا طریقہ ہے کہ قربانی تا گوشت نال صویرے افتتاہ کیتا جائے ویسے صویرے کوئی ناشتہ راج کے کر کے آئے سیمیاں کھا گیا ہے تو کوئی ممانت نہیں شرد ویسے بہتر یہی ہے کہ قربانی تا گوشت کھائے تو یہ حضور نے فرمایا یہ کھانے کی بھی دین ہے اور پینے کی بھی دین ہے تو کھا پی کے تو جناب اس کیاں کے بے جانے ہیں خراتے مار کے سو جانے ہیں نا نا حضور نے فرمایا یہ کھانے کی بھی دین ہے پینے کی بھی دین ہے لیکن اللہ کے ذکر کی بھی دین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ ودبر فی کیوں جی ودبر فی صلات الفجر میں یوم عرفتہ الہ آخر ایام التشریف عید والے دن حضور نے خطبی فرمایا فرمایا کہ نور ذلعج کی صبح سے لے کر الہ آخر اید چوتھویں دن آخر تک یعنی مغرب تباعت دن اسلام دن نزدیک دوسرے شروع ہو جاتا ہے فرمایا کہ عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریف کے آخر تک کبر ہر میرا امتی حضور نے واحد دسیگا کبر ہو نہیں فرمایا فرما ہر میرا امتی پھر نماز کے بعد کیا پڑے اللہ اکبر اللہ لا الہ اللہ اللہ افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں